درون حملے روک سکتی مہم چلائیں اور ساری دنیا میں اور امریکی پبلک اپینین کے پاس بھی جائیں یہ بہت ضروری کام ہے جس پہ ہم سوچتے تک نہیں ہیں ایک بات بالکل واضح ہے جنہا مشرف نے اجازت دی تھی ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس میں وسط پیدا کی شروع میں پیپلز پارٹی کی لیٹرشپ نے اور نہائی تھی افسوسناک کردار میں کوئی سخت لفت استعمال کرنا نہیں چاہتا سدر نے بھی کہا وزیراعظم نے بھی کہا کہ آپ کرتے رہے ہیں ہم رسمی احتجاج کرتے رہیں گے اب برہمنڈ ڈیویس وال دن جب وہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ملٹری نے اس کو زیادہ سیریسلی لیا ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ پولٹریکل لیٹرشپ کو اعتماد میں لیا ہے اور ایک کنسنسز اب بلڈ ہو رہا ہے یہ اس کام کے لیے تین سال نہیں چاہیے تھے اس کے لیے چند مہینیں چاہیے تھے آپ کھڑے ہو جائیں اور سلیکے سے شاہستگی سے امریکی پبلک اپینین کے پاس جائیں اور امریکیوں کو بتائیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ جو مر رہے ہیں یہ آدمی ہیں یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہماری ایکانومی تباہ ہو رہی ہے ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے ہماری مسجدیں محفوظ نہیں اسے ٹیررسٹ پیدا ہو رہا ہے دیکھیں یہ تمام باتیں کون سی حکومت جا کے کرے گی وہ حکومت جو ان کی ایڈ کی طلبگار ہے حکومت سمراجے کے بہنسیت نظام جس کی ایکانومی ان کے اپنے فانس منسٹر کے بیان گناہ پر چل نہیں سکتی اگر انٹرنیشنل ڈونرز آپ کو ایڈ نہیں دیں جو ٹیکس لگا رہی ہے اس بنیاد پر کے ڈونرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں نا جس کے دانے نہیں ہوتے اس کے سہے بھی کملے ہو جاتے ہیں دیکھیں پرمنٹ سلوشن تو یہی ہے کہ آپ کم از کم سولہ پرسینٹ ٹیکس جمع کرنا شروع کریں اور وہ گریجولی ہوگا آپ آپ کانومی کو رہا کرائیں گے تو خارج پالیسی رہا ہوگی دیکھیں نہیں نہیں ہوتے نہیں رہیں گے دیکھیں اس وقت بھی اس میں کمی آ سکتی ہے پچھلے کئی ہفتوں میں اس میں کمی رہی ہے جب آپ انہیں ہماری ضرورت ہے ہم بے دستوپاد نہیں ہیں اور اگر انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے تو وہ پہلے ہی ہمارے بغیر کر لیتے ہیں اور یہ سائیکلاجیکل وارفیر ہے جو امریکی میڈیا میں لڑی جا رہی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیا جا اور انڈیا سے معاملہ کر لیجا انڈیا سے معاملہ کر کے وہ جائیں گے کہاں سے پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بھی میں نے بڑا سنوشن ہے پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہمارے بغیر ہو بھی سکتا اور تھپڑ بھی لگ رہے ہیں اچھا یہ آپ نیٹو نے کی سپلائی روکی گئی تلت صاحب تو تحریری معافی مانگی انہوں نے یا نہیں مانگی اس کے بعد پھر آپ نے ریسٹور کر دی نا جی آپ کو ریسٹور بھی کرنی پڑے گی مانکہ مافیوں سے تقام نہیں ہوتا یہی سیاست یہ ہی ہوتی ہے سیاست یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ریزسٹ کرتے ہیں جتنا آپ ریزسٹ کر سکتے ہوں جو وزیر آدم اور صدر نے کیا کہ احتیاری ڈال دی ہے اب اگرچہ ان کے رویے میں تبدیلی ہے اور یہ خوشائند آیا اور میڈیا کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ایک کنسنسز بیلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ اپنے حکومت اور فوج کے پیچھے کڑے ہو جائیں گے تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن ہوگی آپ پریشن ڈال سکیں شاہ صاحب بات یہ ہے اس وقت کہ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب تک پبلک کے اندر ہر طرف سے سخت ذرا لفظ ہے میں استعمال کروں لانتان نہیں ہونی شروع ہوتی جب تک میڈیا کے اندر بہت بڑی کنٹروورسی نہیں بنتی تب تک چلاو کام چلتے رہتے ہیں جس کنسنسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر ریمن ڈیویس کے بعد والا معاملہ نہ ہوتا اور میڈیا اس کو لے کے نہ چلتا ہر طرف سے ہاں کارنم اچھی ہوتی تو ابھی بھی ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تین سال بھی تو چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن صاحب فرق یہ ہے نا کہ جو ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے بالاخر وہ پبلک اپنین کو اگنور نہیں کر سکتی اپنا وزدم بھی تو استعمال کرتی ہے شاہ صاحب کے نہیں کہ اپنا وزدم بھی استعمال کرتی ہے پولٹیکل حکومتے کہ پبلک پریشری ان کو ہر طرف نہیں ریزن بھی ہے بلکل ہے ریزن اور لوجک سے بات کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے اور کی گئی ہے لیکن اب اس کو آپ نے آگے لے کے بڑھ جانا ہے جیسے میں نے کئی ربعہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بڑے سمپل تیٹک ہیں پاکستان کے ساتھ آر ازیز کو ہونا چاہیے لیکن ہماری کانگریس کا مجبوری ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی ٹکنالوجی کی پریسیشن کو سمجھتے ہیں لیکن ہماری پارلیمنٹ ہے ہماری عوام ہے اور سچی بات ہے طرح صاحب اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک رائے اور اظہار کریں اور اس سے امریکہ کو اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ آج پاکستانی قوم ساری متفق ہے اور سب شاصلی جماعتیں کہ اگر ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی اور افواج پاکستان بھی اس کے ساتھ رائے میں رائے ملائیں گی تو ایک فرق ہے تو یقیناً پڑے گا اور ایک تبدیلی آئے گی جب یہ ہوتا ہے تو شاہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں جی میڈیا انٹی امریکنیزم پھیلا رہا ہے دیکھیں جی لوگوں کو یہ مشتل کر رہے ہیں دیکھیں جی امریکہ کے ساتھ تعلقات خرم یعنی اس ملک کے اندر احتجاج کرنا خدا رہا خاصتہ امریکہ کے خلاف بات کرنا اپنے اوپر اتنی بڑی تحمت لینے کے متعادف ہے کہ لوگ چپی کر جاتے ہیں جا صاحب یہاں پہ تو یہاں پہ کوئی انڈورس نہیں کرتا نا اس کو طلعہ صاحب میڈیا بلکل اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور میڈیا کا رول اب چند سالوں میں جو سامنے آیا ہے اس کا پاکستان کی سیاست پر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے اور بطیدریج اس میں بھی آپ اضافہ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں اگر میڈیا یہ کرتا ہے تو کارے خیر ہوگا یہ قومی خدمت ہوگی اور ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور آپ کو پالٹکس کے اندر سے پارلمنٹ کے اندر سے میڈیا کو بہت سی سپورٹیں و آوازیں ملیں گی اچھا صدا صاحب درہا اس طرف آئیے گا کہ یہ نظام کے جتنے چلانے والے ہیں میں سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہا اگر جو رولنگ الیٹ ہے جن کی جائدادیں جن کے اساسیں جن کے بچے ان کے تعلیمی کیریئر جن کی ملٹی نیشنلز کے ساتھ تعلقات نوے فیصد سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ان کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے یہ عوام کے احتجاج کو کتنی اہمیت دیتی ہوں گے صدا صاحب ایسے دیکھیں جی یہ تو ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور خارجہ پولیسی کے ذہنے میں دمرے میں یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ جہیں آپ کو کوکس دیا تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں جو اصل ایشو ہے اور اصل ایشو ہے کہ ڈرون اٹیکس وہ کیسے بھوکا جئے میں تو کسی کہتا ہوں کہ ڈرون اٹیکس سے ہمیں پاکستان کو مخصان ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں معصوم لوگ مرتے ہیں ورنہ تو اگر الکایدہ کے لوگ میں آئے ہیں یا وہ طالبانہ مخصان کر رہے ہیں میں تو مسرود اگر اس میں مخصان ہے تو پاکستان کا کہہ مخصان ہے ہر میں دی جاتی ہے کہ پاکستان کی سوڑن اسے متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے متاثر ہوتی ہے تو اس میں میری طرح نظر یہ ہی ہے کہ سوڑن سٹیٹ کو حق ہوتا ہے کہ وہ جس جسم کا چائے کو مخصان کریں اور اس کے ساتھ اس کا فرض ہے کہ ان شرائط کو پورا کریں تو اگر پاکستان آپ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے تو میں سوڑت کہ جو بہترین ترمیم یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ٹرانسفر اور ٹکنالی کی جائے تاکہ یہ دروہ جو ہیں وہ پاکستان کے پاس آئے اور پھر ہم ان کے بیشت گردوں کے ان ٹکانوں اور پڑوں پہ ہم خود خود مختار حیثیت کی ملک اور ہمارے لئے بھی ایک ون ون ہے بجائے اس میں ہر آرگومنٹ میں ہم ایک نیگٹیو پہلو ڈھونکے اور نیگٹیوٹی کی طرف جائیں میں سمیتا ہوں کہ ہمیں پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے امریکہ کے اور پاکستان کے ریلیشنز کو اور وہ ممکن ہے اچھا 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 بلکم ٹو کہ یہ تجویز کیا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور جو آرگومنٹ آپ کو بطور سوال میں پیلنس کے پاس اسلامہ سٹوڈیوز میں رکھتا ہوں ناظرین کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ ہے کہ زیادہ حالات خراب کیے بغایت میں موڈیفائی کر دیتا ہوں ڈرون حملوں کو رکھا جا سکے سٹے ٹیونڈ موسیقی